اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنس ہیلس این فنسیکل ایڈوکیشن میں ہم جو پڑھ رہے تھے شیپٹر آف ہیزا اور خوراک کا ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ نے کچھ نیٹرنس کے بارے میں پڑھا تھا پہلے اس میں جو ہم لوگ نے پڑھا تھا پروٹین فیٹ کاربو ہیڈریٹس ملیلور وارٹر وغیرہ کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھا تھا آج جو ہم پڑھیں گے ویٹیمنز کے بارے میں پڑھیں گے اس میں آپ کی اقسام بتائے جائیں گے ذرائع بتائے جائیں گے اور اس کے فوائد اور کمی کے اثرات جو ہے وہ بتائے جائیں گے ٹھیک ہے اس پہلے آپ لوگ دیکھیں اس کی اقسام کون کون سی ہیں اس کی جو ہے ٹین جو ہے وہ اقسام ہیں اس میں آپ کی حیاتین اے منز کے ویٹیمنز اے بی بی ٹو اور بی سکس اور بی ٹوی آج جو ہم پڑھیں گے وہ اس کی فائیو جو ٹائپس ہیں وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے بتاس پہلے آپ کی جو ہے ویٹامینز اے بی بیو ٹو اور بی سکس اور بی and deir rev終 یہ اس کی اقصام ہیں اب حیات تین جو ہے ویٹامینز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ویٹامینز جو ہیں ہمارے جسم کی للشر نو ون اہم کے دارداء کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری جو حیات پرورمادہ جو ہے اس کی پرورش کرتے ہیں انس کے ہماری حیات کی پرورش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے جو ہے بافتوں کی مرمت کرتے ہیں اب جو آپ کی کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز وغیرہ منرلز وغیرہ جو تھے آپ کی بنیادی جو ہے آپ کی غزہ ہے لیکن ویٹمینز کے بغیر یہ سار چیزے جو ہے وہ بیکار ہیں جب تک ہمارے جسم کے اندر ویٹمینز نہیں ہوں گے تو ہمارے جسم جو ہے وہ نوشنما نہیں پاسکتا ٹھیک ہے اس کی کمی کے اثراب بھی ہوتے ہیں بہت سے بماریاں لاکھ ہو جاتے ہیں اسی کمی کے وجہ سے اسی لئے جو ہے ویٹمینز جو ہے ہمارے جسم کی کا اہم حصہ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ پس جو ہے ہمارے دیکھ لیتے ہیں ویٹمینز اے ویٹمینز اے کی کون کون سے زرائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا آ جائے گا اس کے جو زرائے ہیں مچھلی، انڈے کی زردی دودھ، گاجر، میتھی، آم، ٹیماتر بغیرہ جو ہے اس میں آ جاتے ہیں اس میں آپ دیکھو کہ یہ آپ کے انبتاتی زرائے بھی ہیں اور ہیوانی زرائے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے ذراعہ آپ اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں اس کے فوائد کون سے ہوتے ہیں اس کے جو فوائد ہے اس میں آپ کی جسمانی تعمیر ہوتی ہے اور اس کی نشیرما مکمل ہوتی ہے جب یہ رزا جو ہے ہمارا جسم کے اندر جاتی ہے تو اس کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جسمانی تعمیر کرتی ہے اور ہمارا نشیرما میں اہم گردار دا کرتی ہے اس کے بعد ہمارا قوت مدافت بھی پیدا کرتی ہے اس کی وجہ سے رنز کے وارٹیوینز جو ہے ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتی ہے اور کیا کرتی ہے حازمے کا عمل بناتی ہے اب اس کی کمی سے کون کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اگر یہ اس کی کمی ہو جائے ہمارے جسم کے اندر تو ہمیں جو ہے آشوبے چشم یعنی کہ آنکھوں کی بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہیں جلد کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جلد کی بہت قسم کی بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے بدھ ہزمی وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے ہمارا What I mean A کے بارے میں ہم لوگ نے پڑا ہے اس کے بعد جو ہمارا آجاتا ہے What I mean B اس میں آپ کے ذرائع جو ہے وہ آپ کا خمیری آٹا ٹھیک ہے اس میں آپ کا غلہ آجاتا ہے جو اناج وغیرہ چاول گیہوں کا چھلکے اور سبزیاں جو ہیں ممز کے آپ کی گوپی ٹوماٹر الو وغیرہ جو ہم وہ آجاتی ہیں اور دودھ وغیرہ جو ہے وہ آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ذرائع ہیں وٹیمن بی کے اس کے بعد جو اس میں اس کی اثرات جو ہوتے ہیں وہ ہے اس میں بیری بیری جو ہے ایک بیماری ہے وہ لاہاں ہو جاتی ہے اس کے اندر اساب کا ورم آ جاتا ہے اساب جو ہے اس میں سودش آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے دل کا خراب ہونا منس کا دل جو ہے آپ کا سائز میں انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بڑھنا شروع کر جاتا ہے وہ کی کمی لگتی ہے اس کی وجہ سے اور خون کی کمی جو ہے وہ آ جاتا ہے ان کے خون کے کمی کے اثرات جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں ویٹامین بی کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ویٹامین بی ٹو آپ کے باس ہے ویٹامین بی ٹو کے ذرائع کون کون سے ہیں اس میں آپ کا آ جائے گا خمید جو ہے سبز پتوں والے سبزیاں میں اس کے پالک ہو گئی ہے اس کے بعد میتھی جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کے اندر اور دودھ مچھلی انڈے جو ہے یہ آ جاتے ہیں ذرائع میں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا بی ٹو حیاتین جو ہے بی ٹو ویٹامین بی ٹو اس کے بعد اسی کمی کے اثرات کونس کونس ہے اس میں جلد کی بیماریاں آ جاتی ہیں جلد کی بیماریاں بہت سے بیماریاں ہوتی ہیں جلد پر جو آپ کے آ جاتی ہیں آپ کو پیمپلز ریکل آنا اور آپ کے جلن ہونا جو ہے ہمارے جلد کے اوپر جلن ہونا اس قسم کے جلدی بیماریاں آ جاتی ہیں اس کے بعد اس میں مو اور زخم مو اور زبان میں زخم ہو جاتے ہیں اس کے اندر مو میں ہمارے چالے پڑ جاتے ہیں مو کے اندر ٹھیک ہے اور موہ ہمارا جو اندر سے ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارا ہے موہ اور زمان میں اس کے زخم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نوشنما میں کمی آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہماری وٹمین بی ٹو ہے اس کے اندر جو ہے ہمارے نوشنما میں کمی آ جاتی ہے اور اس حال کے بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وٹمین بی ٹو اس کے بعد جو ہمارا آ جاتا ہے بی حیاتین بی سکس منز کے وٹمین بی سکس جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کے جو ذرائع کون کون سے ہوتے ہیں اس میں آپ کے آ جائے گی انڈے کی زردی مٹر سویوین ٹھیک ہے خمیر گوشت اور سبزیاں باخرہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں یہ جو سارے ذرائع ہیں وٹمینز کے جو ہیں یہ آپ کو حیوانی ذرائع سے بھی حاصل ہوتے ہیں اور جو ہے نبتاتی ذرائع دونوں سے حاصل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو آپ کے کمی کے اثرات جو ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس میں نشونما رک جاتی ہے ہماری ٹھیک ہے اور ازلات میں جو ہے وہ کمزور ہی آ جاتی ہے ازلات جو ہمارا بڑھنا کم ہو جاتے ہیں اور ازلات جو ہمارے مسلز جو ہوتے ہیں ہمارے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس ذرائع کی وجہ سے اس کی جو ہے ہمارے حیاتین بی سکس کمی کے وجہ سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ حیاتین بی ٹویل فلاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے یہ اس کے ذرائع جو ہوتے ہیں وہ جگر دودھ اور خمیر وغیرہ میں جو ہے وہ پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو کمی کے اثرات ہیں وہ خون کی کمی آ جاتی ہے اور بچوں کے نشونما جو ہے وہ رک جاتی ہے ان کے میں اس کے بچوں کی گروت جو ہے وہ رک جاتی ہے بچے جو ہے اس میں جو کمی آ جاتی ہے بچوں کے نشونما میں کمی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور خون کی کمی جو ہے اس میں لاحق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آج جو ہم لوگ نے پڑے ہیں وہ 5 ٹائپس جو ہیں مٹمیس کی پڑی ہیں اس کے بعد جو نیکس 5 ہوگی وہ ہم نیکس لیکچر میں پڑیں گے